بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں مصباح اللہ شاہ ایڈوکیٹ احاطہ تحصیل کوٹ غازی زلہ ہریپور اور تحصیل کوٹ پبی زلہ نوشہرہ سے آپ کے خدمت میں احسان علی میشوانی زیرو ڈبل نائن کے یوٹیوب چینل سے پیش خدمت بھو اور آج کا ہمارا جو ایک ٹاپک ہے اس ٹاپک کا نام ہے سیکشن 300V آپ پی پی سی اٹھارہ سو سٹھ تین سو بیس کا جو سیکشن ہے وہ کس طرح لگ جاتا ہے کب لگ جاتا ہے اس کا لگنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں پنشمنٹ کتنی ہے یہ سیکشن قابل رازی نامہ ہے یا ناقابل رازی نامہ ہے یا اس میں زمانت ہے یا زمانت نہیں ہے یعنی کہ قابل زمانت ہے یا ناقابل زمانت ہے اور سیکشن 320 میں پولیس آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اور پانچوے نمبر پہ آتی ہے اس کا جو کوٹ ہے جس کوٹ میں اس کا ٹرائل چلے گا وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سب سے پہلے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور گنٹی کا آپشن آپ نے بہت لازمی کلک کرنا ہے یعنی دبانا ہے کیونکہ ہماری ہر نئی آنیوالی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بزر یہ یوٹیوب بہ آسانی سے مل سکیں تو اب آتے ہیں جناب سیکشن تین سو بیس اور پی بی سی اٹھار سو سٹھ کی طرف جو کہ پی بی سی میں اس کی ورڈز جو دی گئی ہے سیکشن تین سو بیس کے آگے اس کی ہیڈنگ میں لیکائی جو ہوئی ہے یعنی جو اس کی انگلش بنتی ہے وہ پنشمنٹ فار قتل ہاتھا بائی رش اور نیگلیجنڈ ڈریونگ اکثر اس میں بندہ فوت ہو جاتا ہے اور کوئی قتل بھی ہو جاتا ہے تو قتل اس میں لفظ اس لیے یوز کیا گیا ہے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کا جو اپوزیٹ سیکشن ہے اگر کوئی کسی کو مار دے پوری تیاری کے ساتھ تو ان کے خلاف تین سو دو کا افیار ہوگا اور یہ تین سو بیس اس لیے ہے اگر فرض کرے آپ جو کہ سیکشن کی ورڈنگ سے یہ بات ظاہر ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈریونگ کر رہا ہو بہت تیزی سے اور نیگلیجنڈ اس میں اختیار کرے اور کسی بندے کو وہ ٹک کر دے مارے گاڑی سے یا کسی بھی سائٹ سے اگر کوئی بندہ لگ گیا یا کوئی اپوزیٹ سائٹ سے کوئی بھی گاڑی میں بندہ ہو یا پیدل ہو اس کو آپ ٹک کر لگا دے یا نو اس کو آپ مار دے اپنی ڈریونگ کے ذریعے تو آپ کے خلاف یہ سیکشن تین سو بیس کا اطلاق ہوگا اور پولیس مشین نے آپ کے خلاف سیکشن تین سو بیس کا افیار کٹے گا اور اگر دوسری بات دوسری بات اس میں یہ ہے اگر کوئی آپ فرض کرے کوئی شکار کے بہانے سے چلے جائے اور آپ کا مارنے کا ارادہ نہ ہو لیکن آپ کسی جانور کو مارنا چاہتے ہو اور سامنے کوئی بندہ آ جائے تو اس کو وہ آپ نے جو فائر کی ہو اس کو وہ شوٹ کرے تو پھر بھی آپ کے خلاف یہ سیکشن چار سو بیس کا اطلاق ہوگا اور اس کو پھر آپ تین سو دو نہیں کہیں گے اس کو آپ پھر قتل ہتا کے نام سے یاد کریں گے تو اب آتے ہیں جناب اس کی پنشمنٹ کے بارے میں تو پی پی سی اٹھارہ سو سٹھ میں جو شیڈول بنی ہوئی ہے سزاؤ کے لحاظ سے اور باقی اس میں دیگر سب کچھ دیا گیا ہے تو اس سیکشن تین سو بیس کا جو پنشمنٹ رکھی گئی ہے پی پی سی اٹھارہ سو سٹھ کے مطابق وہ تقریباً دس سال کی سزا اس میں رکھی گئی ہے اور یہ جو جرم ہے دوسرے نمبر پہ اس میں آجاتی ہے زمانت تو یہ قابل زمانت جرم ہے اور تیسرے نمبر پر اس میں آجاتی ہے رازی نامہ اس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو شیڈون میں یہ کمپاؤنڈبل اوفنس کے نام سے درجو تحریر ہے تو لہٰذا اس میں رازی نامہ آپ کر سکتے ہیں تیسرے چوتے نمبر پہ اس میں آجاتا ہے کہ اس کو پولیس اس سیکشن میں آپ کو پولیس بغیر وارن کے بھی گرفتار کر سکتا ہے اور پانچوے نمبر پہ اس کی ٹرائل جو چلے گی وہ کون سے کوٹ میں چلے گی مجسٹریٹ میں چلے گی یا کوٹ آف سیشن میں چلے گی تو اس کا جو ٹرائبل بائی کوٹ کا جو ورڈز شیڈول میں یوز ہوا ہے وہ کوٹ آف سیشن ہے تو لہٰذا اس سیکشن کا جو بھی ٹرائل چلے گا وہ کوٹ آف سیشن میں چلے گا اب آتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کے خلاف تین سو بیس کا افیار ہو جائے تو وہ اس میں زمانت یا بی بی اے وغیرہ کروا سکتے ہیں تو جس طرح آپ لوگ عام کیسوں میں بی بی اے فائل کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ بی بی اے فائل کر سکتے ہیں اور اگر اس میں رازی نامہ ہو گیا اور رازی نامہ ہو کے تو پھر آپ کا زمانت کنفرم بھی ہو سکتا ہے اور اس میں پھر آپ کو دیت بھی دینا پڑے گا تو دیت کے بارے میں اس سے بعد میں جو ہماری ویڈیو آئے گی وہ دیت کے بارے میں ہوگا تو اس میں آپ کو دیت کا امونٹ وغیرہ سب کچھ بتائیں گے تو یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک سیکشن تریسو وی آف بی بی سی اٹھار سو سٹھ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں آئیندہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش ہوں گے و السلام